پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مغربی تمدن کی ایک جھلک جس کے مصنف سید مشتبہ موسوی لاری اور مترجم مولانا روشن علی نجفی ہیں اور یہ اس کتاب کا والیوم ٹو ہے پارٹ یعنی جلد دوم ہے اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر الیون پر کتاب کے صفحہ ٹو تھرٹی فائف سریز ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور یہاں پر جو انوان ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں انوان ہے اسلام کی نظر میں معاشرہ آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے جس طرح انسان کا بدن مختلف آزا سے مل کر بنا ہے اور ان آزا کے درمیان فطری رابطہ موجود ہے اسی طرح معاشرہ بھی چھوٹے بڑے خاندانوں سے مل کر بنتا ہے جب کسی خاندان کی افراد میں اتحاد اور یگانگت ہوتی ہے تو اس سے ایک مضبوط اور سالم معاشرہ بنتا ہے اس کے برخلاف اگر ان افراد میں اختلاف ہو تو معاشرہ کا پہیہ پورا نہیں گھومتا اور تشتت تے شین تے اور تے پہ تشدید ہے اور آگ بات پھر تے تشتت و پراغندگی کا شکار ہو جاتا ہے انسان فطری طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے آسان طریقہ ایجاد نسل ہے کیونکہ جب تک ان نسل انسانی رہے گی انسان کی زندگی رہے گی اور ایجاد نسل کے لیے ایک خانوادے کی تشکیل کی ضرورت ہے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اقتصادیات کی ضرورت ہوتی ہے ایجاد خانوادہ میں بھی مختلف نظریات کارفرما ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خانوادے کی تشکیل صرف جنسی سکون کے لیے کی جاتی ہے اور کچھ لوگ جو تاجرانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اقتصادیات کو حل کرنے کے لیے خانوادے کی تشکیل کی جاتی ہے اور شادی بیعہ بھی دو خاندانوں کے درمیان ایک قسم کا تجارتی مسئلہ ہے مگر یہ طرز فکر اجتماع کی واقعی غرض یعنی شادی بیعہ کا مقصد بقائے نسل ہے اس سے دور ہے اب یہاں پہ آگے لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ مولر لیور میم بول لامرے اور لامیے واورے لکھتا ہے کہ شادی بیعہ کے تین اسباب ہوتے ہیں ہم پیش ٹو تھرٹی سکس پر آگئے تین اسباب ہوتے ہیں نمبر ایک اقتصادی ضرورت نمبر دو اولاد کی خواہش اور نمبر تین عشق یہ اسباب اگرچہ ہر معاشر میں موجود ہیں مختلف مگر مختلف زمانوں میں ان کے اندر مختلف تغیر ہوا ہے ابتدائی معاشروں میں اقتصادی علت کی اہمیت زیادہ تھی اور آج کے دور میں عشق کی اہمیت زیادہ ہے حوالہ نوٹ کیجئے جامعہ شناسی ساموئل کنگ یہ حوالہ ہے سین الف میم واو حمزہی لام اور کاف یہ نونگاف ساموئل کنگ پھر لکھائے کہ اسلام نے تشکیل خانوادہ اسلام نے تشکیل تشکیل خانوادہ جو عفت عمومی کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اس کی طرف تشفیش دلانے کے ساتھ ساتھ فطری مانگ کا بھی مصبت جواب دیا ہے اور شادی بیعہ کو بقائے نوے انسانی اور اولاد صالح کی پیدائش کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے بیویاں بنائیں اور ان سے تمام اور ان سے تمہارے لئے اولاد در اولاد کا سلسلہ قرار دیا اور پاک چیزوں کو تمہاری روزی میں روزی قرار دی ہے حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر سیونٹی ٹو اسلام نے جوانوں کو جنسی بیرہ روی سے روکنے کے لئے خاندان کے ذمہ داروں کو اُبھارا ہے ذمہ داروں یہی ہے لکھاوا کو اُبھارا ہے کہ جوانوں کی شادی جلدہ جلد کریں کیونکہ جو جوان شخصی طور پر اپنی شادی کرنے پر قادر نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہوانی جذبے سے مجبور ہو کر خود کو تباہی کے غار میں گرا دے اس لئے بچوں کی شادی بیعہ کے ذمہ داری والدین کے سر ڈال دی اور والدین کو اس انسانی فریضے کی ادائیگی کی طرف ضرورت سے زیادہ تشویق دلائی تیشین واؤ یہ قاف دلائی کیونکہ جلد از جل شادی کر دینا بچوں کے اخلاق و ایمان کو محفوظ رکھے گا اسلام کا قیدہ جنسی افراد و تفریض سے بچانے اور خوش بختی کی زندگی بسر کرنے کے لئے شادی بیعہ کرنا اور خاندان کی تشکیل کرنا ضروری ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر سے اعلان فرمایا مسلمانوں تمہاری لڑکیاں درختوں پر پکے ہوئے میوے کی طرح ہیں اگر ان کو بربقت توڑا نہ گیا یعنی لڑکیوں کی شادی نہ کی گئی تو آفتہ آپ کی حرارت اور فضائی عوامل اسے تباہ و برباد کر دیں گے اسی طرح اگر لڑکیوں کی فطری خواہش کو پورا نہ کیا گیا اور ان کی بروقت شادی نہ کی گئی تو ان کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی چاہیے حوالہ ہے وسائل باب نمبر بائیس کتاب کے صفحہ ٹو تھرٹی سیون پر ہم آگئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے صحابی جن کا نام علی بن اسبات علیف سین بے علیف توئے صحابی علی بن اسبات نے حضرت کو ایک خط لکھا اس میں تحریر کیا کہ مناسب و معقول لڑکے ہماری لڑکیوں کے لیے نہیں ملتے اب بتائیے ہم کیا کریں حضرت نے جواب دیا ہر لحاظ سے مناسب جوان کا اقتدار مت کرو کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایسے جوان تمہاری لڑکیوں کی خواستگاری کریں جو مذہبی و اخلاقی لحاظ سے تم کو پسند ہوں تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو اس کے علاوہ صورت میں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی بیرہ روی سے مطمئن نہ ہو پھر لکھا ہے حوالہ اس میں دیا گیا ہے وسائل باب نمبر ٹوئنٹی سیون پھر ہے پس اسلام نہ صرف یہ کہ شادی بیعہ میں کوئی اڑچن الفڑے چے نون نہیں پیدا کرتا بلکہ اس فطری قوت سے شخصی زندگی اور اجتماع کو فائدہ حاصل کرنے پر آمادہ بھی کرتا ہے شادی بیعہ سے جسمانی سکون کے علاوہ روحانی فکری اخلاقی سکون بھی ملتا ہے کیونکہ جو شخص وحشت و استراب کے عالم میں ہو وہ واقعی سعادت کو درک نہیں کر سکتا واقعی سعادت سینین الف دالتے سعادت کو درک نہیں کر سکتا اسلام کی نظر میں یہ انسانی پیوند یعنی یہ شادی دلوں کا مقدس اہد و پیمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کت طرفین سکون و آرام کی زندگی بھزر کر سکے قرآن میں ارشاد ہے کہ خدا کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی بنی تمہاری ہی نو نون واؤ این سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام حاصل کر اور تمہاری درمیان محر و محبت قرار دی اور جو لوگ اس محبت تو دوستیوں میں غور و فکر کریں گے ان کے لیے بہت سے نشانیاں اس میں موجود ہیں حوالہ ہے سورہ روم آیت نمبر ٹوئنٹی ون اور اب یہ پیج نمبر ٹو تھرٹی ایٹ پر افراد خاندان میں استحقام روابط کے لیے اسلام نے کچھ معاشرتی اصول و قوانین بھی بتائے ہیں اسلام نے شادی کو پیمان محکم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے حوالہ ہے سورہ نزہ آیت نمبر ٹوئنٹی فائیو اور تمام مادی وسائل کو اپنے مقصد کے سے بلکل الگ رکھا ہے خاندان کی افراد میں اتحاد و ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک کے فرائض آدلانہ طریقے سے بنا بتا دیئے تاکہ ہر شخص اپنے فنی استعداد کے لحاظ سے اپنے امور زندگی کو پورا کر سکے چنانچہ ارشاد ہے کہ عورت و مرد ایک دوسرے کے ساتھ براور کے حقوق رکھتے ہیں یہ حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو ہنڈرڈین ٹوئنٹی ایٹ اب نیکس پیرگراف میں ہے کہ تقسیم کار کے سلسلے میں بھی عورت و مرد کی فطرت کا بہت ہی دقیق نظر سے مطالع کیا ہے مرد پر اقتصادیات کی فراہمی اور ان سے مطالق امور لازم کیے گئے ہیں اور عورتوں سے بچوں کی تربیت و پرورش اور اموری خانہ داری کا انتظام مطالق کیا گیا اسلام نے عورت کے ذمہ اس کے فطری فرائض ہی رکھے اور اس سلسلے میں معمولی سی بھی فرگزاشت نہیں رکھی اور اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے فطری رجحانات ضائع و برباد نہ ہو جائیں البتہ کسی شخص یا اجتماعی عمر کی بنا پر عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ گھر سے باہر والے کام بھی انجام دے سکے لیکن معاشرے میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی گی معاشرے میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی کہ وہ دوسرے مردوں سے غلط روابط قائم کر سکے آئیے آگے پڑھتے ہیں ہر انتظامیہ کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے گھر اور گھرداری بھی ایک قسم کا انتظامیہ ہے جس کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر سربراہ انتظامیہ ہرج و مرج میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی لیے گھرے لو انتظامیہ کی سربراہ ہی مرد یا عورت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ کام کس کے سپورٹ ہونا چاہیے اس انتظامیہ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت نگرانی خانوادے کا سنگین بار اٹھانے کے لیے عورت سے زیادہ مرد لائق و سزاوار ہے صرف مرد ہی ہے جو اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر اٹھا سکتا ہے پیش ٹو تھرٹی نائن اپنی جگہ پر یہ بات تہشدہ ہے کہ عورت اپنے جذبات کی تابع ہوتی ہے اور اس کی خلقت ہی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ فطری طور پر وہ مرد سے زیادہ زود حص ہے برخلاف مرد کے کہ وہ فطری طور پر عقل کا تابع ہوتا ہے اس بنا پر آتفہ این الف توی فے آتفہ کے مقابلے میں فکر کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسی لیے اسلام نے خانوادے کی ریاست مرد کے ہاتھوں میں رکھی ہے احوالہ نوٹ کیجئے فرانس کے جدید قانون مادہ صفہ نمبر ٹو تھرٹین میں تصریح کی گئی ہے کہ خانوادے کی ذرپرستی مرد سے متعلق ہے پھر لکھا ہے آگے کہ آگے چلتے ہیں کہ اس میں تفصیلات یوں ہیں کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سے کسی قسم کا مشورہ نہ لیا جائے اور مرد حضب خواہش ایک مطلق الانان ڈکٹیٹر بن جائے اسلام نے مرد کو سرپرست بنانے کے ساتھ اس کو عورتوں پر ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے روک دیا ہے قرآن اعلان کرتا ہے کہ ظلم و تعدی سے الگ ہو کر شاہستہ اور معقول طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو حوالہ نوٹ کیجئے سورہ نسا آیت نمبر نائنٹین پھر ہے کہ گھرے لو امور کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہونے کے باوجود گھر کے داخلی معاملات میں عورت مستقل ہے اور وسائل زندگی کی ذمہ داری اس پر ہے رسول اکرم نے فرمایا خانوادے کا نگے بان مرد ہے مگر عورت بھی گھر شوہر بچوں کے بارے میں مسئول ہے میمسین و حمزہ لام مسئول ہے اور یہ حوالہ ہے مجموع ورام صفحہ نمبر چھے ہمارے ہاں آج کل جو شادی بیعہ کی قدر و قیمت گھٹ گئی ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر الہدگی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل شادی بیعہ میں واقعات زندگی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس قسم کی شادیاں عموماً رومانی اور بچکانہ و کچھے تصورات کی بنا پر کی جاتی ہیں بہت سے لوگ ہم آہنگی اتحاد نظریات کے بغیر محض دولت و شہرت اور ظاہری نمائش پر شادی کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ شادیاں ناکامیاب ہوتی ہیں اور ان کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے کیونکہ عورت و مرد کے اختلاف نظریات روز بروز وسی سے وسیطر ہوتے جاتے ہیں اور آخری نتیجہ الہدکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے پیش ٹو فورٹی جب تک لوگ اصولی اور صاحب فکر نظر نہ ہوں گے زندگی کے واقعی مسائل کا صحیح مطالعہ نہیں کریں گے اس قسم کے حالات روز بروز بڑھتے جائیں گے اسی وجہ سے اسلام نے ایسے طرز فکر جو کہ بدبختی اور کشمکش کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتا اس کو رد کر دیا ہے اسلام کی نظر میں تشکیل خانوادے کے لیے دولت شہرت اور مادی امور کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ شادی کا دارومدار ایمان و فضیلت افت و پاک دامنی پر ہے اور مرد و عورت کے تقویٰ و پریزگاری کی طرف خصوصی خصوصا پھر اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مرد عورت کے تقویٰ و پریزگاری کی طرف خصوصی دیتا ہے اسی طرح لکھا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے خوبصورتی کی بنا پر شادی کرے گا اپنی محبوب چیز اس میں نہیں پائے گا اور جو شخص کسی عورت سے محض دولت کی خاطر شادی کرے گا خدا اس کو اسی کے حوالے کر دے گا اسی لئے تم لوگ با ایمان و پاک و دامن با ایمان و پاک دامن عورت سے شادی کرو حوالہ ہے وسائل جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھے اسلام نے تشکیل معاشرے کی طرف بہت تشویق و ترغیب دلائی ہے حد یہ ہے کہ شادی سے زیادہ پسندیدہ کسی چیز کو نہیں قرار دیا حوالہ ہے جو لوگ ناماقول اسباب کی بنا پر شادی نہیں کرتے ان کی مزمت کی ہے اور ہر اس بہانے کو جو جنسی رو کو غلط راستے پر ڈال دے سختی سے روکتا ہے فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے احراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور اس کا حوالہ ہے پھر چلتے آگے دو کہ اسی طرح ایسے لوگوں سے اسلام شادی کو روکتا ہے کہ جن کے اندر نفسانی کمالات اور روحانی فضائل نہ پائے جائیں اور جو خاندان نجیب نجیب نہ ہو نون جیم یہ بے نجیب نہ ہو یا اخلاقی و مذہبی تربیت سے بے بہرا ہو اس سے بھی شادی کو روکتا ہے گھو لکھا ہے کہ گھورے گاف ہی و رے بڑی کی سر سبزی سے بچو گھورے ہے یا گھورے کی سر سبزی سے بچو لوگوں نے پوچھا اسے کیا مراد ہے فرمایا ایسی خوبصورت عورت جس کا خاندانی محول خراب ہو اب حوالہ نوٹ کیجئے یہاں پر کتاب ہے وسائل کتاب اور نکاح باب نمبر سیون پھر اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب زاہر ہے کہ جو بیویاں اخلاقی و مذہبی اصول و قوانین کی پابند نہیں ہیں وہ خاندان کو خوش بخت و سعادت من نہیں بنا سکتی اور ایسی شادیوں کا نتیجہ بدکار شہوت پرست اولاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے اسلام دونوں کی نیک بختی کی طرف عقلی و اخلاقی لحاظ سے خاص نظر رکھتا ہے اور بری و فاسد نسلوں سے شادی کو منع کرتا ہے اگر نوجمان بیوی کو منتخب کرتے وقت ظاہری ٹھاٹ بات کو نہ دیکھتے ہوئے اسلام اصول کی پابندی کریں اور خواہشات نفس کے بجائے عقل سے کام لیں تو بدبختی سے بچ سکتے ہیں ہمارے آج کل کچھ نوجمان بیوی کے انتخاب کے لئے صحیح راستہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں تک عورت کے ساتھ باقیدہ نشست برخواست رکھی جائے ساتھ رہا جائے تاکہ اس کے اخلاق وعدات سے جانکاری کے بعد اقدام کیا جائے تاکہ پوری زندگی خوشگوار طور سے گزرے حالانکہ یہ طریقہ اپنے مفاسد و نقصانات کے ساتھ بیوی کے صفات و خصائص پر سبب اطلاع نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے بہت طولانی معاشرت کی ضرورت ہے تھوڑے دنوں کی آمد و رفت نشست و برخواست سے کافی معلومات نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ جون جون زندگی میں واقعات و حادثات رونما ہوتے رہیں اسی طرح انسان کی شخصیت آشکارہ ہوگی درحقیقت کسی کی صبر و شکے بائی مطانت بردباری قناعت درگزر اور فدہ کاری وغیرہ کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جانگداز واقعہ پیش آ جائے ورنہ خوشی و آسائش تفریح کے تفریح ہے یہ یا زواد ہے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وقت ان اخلاقی صفات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیا تفریق یا سینما میں ملاقات سے طرفین کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ ابتدا میں دونوں طرف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمیوں کا اظہار نہ ہونے پائے بلکہ تصنع کر کے اپنے کو نیک خسلت پسندیدہ صفت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی جو کہ ایسی صورت میں صحیح حالات کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے ہم پیش ٹو فورٹی ٹو پر آگئے ہیں بھلا سوچئے تو جو نوجوان عمر کے شدید جذباتی دور میں ہیں وہ محض چند دنوں ساتھ رہ کر کس طرح سے پتہ لگا سکتے کہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس شہوانی دور اور خواب دیکھنے کی عمر نوجوان جنسیات کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے کیا وہ نوجوان مختصر سی مدت ساتھ رہنے کے بعد اپنی بیوی کا انتخاب کریں گے اور اس سے شادی کریں گے اور آخری عمر تک لڑائی جھگڑے کشمہ کش سے بچے رہیں گے ان کے اور ان کی بیوی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا اور یہ دونوں قابل غبتہ غین بیت توئے ہیں غبتہ زندگی بسر کر سکیں گے یہاں پہ یہ تمام سوالات ہیں پھر لکھائے ہرگز نہیں تجربات اس کے برخلاف موجود ہیں کیونکہ اس قسم کی شادی میں شروع شروع تو میاں بیوی بہت خوش ہیں پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ لیے رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی کمی کی گرفت کرنے لگتے ہیں اور پھر نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ہر جوان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو آدمیوں میں روحی تتابق تے توئے الف بے قاف روحی تتابق ہر جہت جیم ہے تے جہت سے اس طرح مشکل کیا بلکہ محال ہے کہ جس طرح کے ظاہری قیافہ قاف یا لف قیافہ میں اتحاد اور شکل و صورت میں مطابقت مشکل ہے اس کے علاوہ عورتوں کا انداز فکر اور ان کے احساسات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ خوامخہ ان کو مرد سے الگ صورت میں مشخص کرتے ہیں خوامخہ ان کو مرد سے الگ صورت میں مشخص کرتے ہیں اسلام شادی بیعہ میں جس اہمیت کا قائل ہے اسی کے پیش نظر اس نے ہر فرد کو اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے اور اس کے اخلاقیات و دیگر خصوصیات کا علم جانکار افراد کے ذریعے بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے خاندان کی نیک بختی سب سے پہلے مرد و عورت کے روابط وہیگانگت پر موقوف ہوا کرتی ہے اس گھر کے دو اصلی افراد ہیں افراد میں روحانی روابط جتنے زیادہ استوار ہوں گے اسی قدر اس گھر کی خوش قسمتی بھی ہوگی پیش ٹو فورٹی تری جب مرد و عورت میں ایک دوسرے پر فیداکاری کا جذبہ جتنا زیادہ موجود ہوگا تو محول اتنا ہی اچھا ہوگا اور یہی جذبہ جذبہ فیداکاری خاندان کو تباہ برباد ہونے سے بچا لیتی ہے معاشرت حقوق و قوانین کے علاوہ بھی اسلام نے گھرے لو زندگی میں بھی ایسے مبنی بر انصاف قانون بنائے ہیں جس سے ہر ایک کے فریضے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور تعارض تعین علی فریض تعارض کی صورت ختم ہو جاتی ہے مثلا ایک طرف مرد کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ افراد خاندان کے ساتھ نیکی خوش رفتاری خوش رفتاری یہی لکھا ہے رفتاری میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہونے دو اور دوسری طرف عورت کو اچھا بڑھتا ایک مقدس جہاد کی حیثیت رکھتا ہے اب آپ ملحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہترین فرد وہ ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ سخت گیری نہیں کرتے اور ان کے ساتھ اس نے رفتار ہو میں تم سب لوگوں سے زیادہ اپنے خانوادے کے ساتھ خوش رفتار ہوں اور یہاں پر حوالہ ہے صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی فائیو پھر لکھائے کہ عورتوں کے لئے فرماتے ہیں کہ اچھی عورت کا جہاد شوہر داری کرنا ہے یہاں پر حوالہ ہے تفسیر اندر تشکیل خانوادہ کی فکر نہ کرنے اور شادی بیعہ کی تعداد میں کمی ہونے کی علت مہر کا زیادہ ہونا اور شادی بیعہ کے ناقابل برداشت مسارف کا ہونا ہے کیونکہ جو نوجوان اس پر قادر نہیں ہیں وہ شادی سے فرار کرتے ہیں شادی بیعہ کے سلسلے میں اس قسم کی بے بنیاد چیزیں اسلام کے نظریے کے سخت مخالف ہیں کیونکہ اسلام تو زندگی بسر کرنے کے لئے آسان سے آسان فورمولا پیش کرتا ہے اور اب ہم پیش نمبر 244 پر آ گئے ہیں لکھائے فرام کرتا ہے اور شادی کی سلسلے میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے اس لئے اسلام کا حکم ہے کہ مہر کم معین کرو اور شادی بلکل سادہ طریقے سے انجام دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی خوش قسمتی اور مبارک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خواستگاری آسانی سے ہو اور اس کا مہر کم ہو یہ بات کر سکے گا تو وہ مرد کے ساتھ سختی کا سلوک کرتی ہے اس کا احترام ختم کر دیتی ہے اور یہی باتیں رفتہ رفتہ اختلاف کا سبب بنتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اصحاب اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور کہ اتنے میں ایک جوان عورت آئی اور اس نے بہت عدب سے کہا کہ خدا کہ رسول میں شادی کرنا چاہتی ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کی طرف نظر کر کے پوچھا کون شخص اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ایک مرد نے کہا میں حاضر ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا مہر کے لئے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت نے کہا کہ پھر نہیں ہو سکتا عورت نے دوبارہ پھر شادی کی خواہش کا اظہار کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا صرف وہی جوان بولا جو غریب تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا قرآن جانتے ہو اس نے کہا ہاں حضرت نے فرمایا کہ تھوڑے سے تعلیم طرف چلتے ہیں لکھائے اس سے ظاہر ہوا کہ مالی پریشانی بھی تشکیل خانوادے میں اسلام کی نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ غریبوں کو بھی شادی کی سہولت ہے غریب تشکیل خانوادے سے مانے نہیں ہے مین مانے نہیں ہے پیج 245 ویسے غربت و مفلسی بھی شادی نہ کرنے کی ایک بہت بڑی علت ہے مگر اسلام اس قسم کے بہانوں کی کوئی فکر نہ کرتے ہوئے لوگوں کو خوش خبری دیتا ہے کہ تم شادی کرو تو خدا تمہیں غربت کو بھی دور کرے گا چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاہستہ اور لائق لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی کے کی ضرورتیں اس کو متحرک و فعال بناتی ہیں اس لیے جب کسی کے ذمہ خانوادے کا بار ہوگا تو زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش و فعالیت میں اضافہ کرے گا اس لیے شادی کو زندگی کی ترقی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے مغربی ممالک میں حد سے بڑی ہوئی آزادی جیسی بے راہ روی نے جوانوں کو تشکیل خانوادے کی طرف سے بلکل بے پرواہ بنا دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہر اس ضرورت کا خاتمہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے آزادی مطلق آیاشی جیسی چیزوں نے جوانوں کی زندگی کا مہور ہی بدل دیا ہے اور اس میں حد سے زیادہ انحراف پیدا ہو گیا ہے شادی بیعہ کی تعداد میں گمی گھرے لوخ تلافات کی کسرت طلاق کی بہتات سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی دنیا میں خانوادے کی بنیاد منتزل زل ہو چکی ہے پھر لکھا ہے کہ ویل ڈورانٹ واؤ یے لام ڈال واؤ ری الف نونٹے لکھتا ہے کہ چونکہ جدید معاشرے میں عورت ومرد کی شادی صحیح معانی میں نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر شادیاں محبت کی بنا پر ہوتی ہیں باپ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوتا اس لیے بہت اختلاف ہو جاتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر عورت ومرد جو کامل طور سے دو الگ جزو ہیں اپنی اپنی جگہ پریشان ہوتے ہیں اور عموماً مرد اپنے کو غر میں ناب میں میم بڑیے اور نون علیو میں ناب کر دیتا ہے اور دادے ایش دینے لگتا ہے ہر روز نئے چہرے کو دیکھتا ہے اور اب آئیے اگلے صفحہ کی جانب پیج 246 لکھائے غور و فکر کے بعد ہر انسان اس نتیجے پر پہنچ بیوی کے انتخاب میں ہمارا دخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ماں باپ ہی اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں آج آج کل جدید نظام کی دین یہ بات بھی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں تشکیل خانواد کا مسئلہ رو بزوال ہے شادی جو عموماً مرد کو ایک بیوی پر قناعت کر لینے کو بتاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور حصول لذت کی سے زیادہ فائدہ کرنا چاہتا ہے مرد دوبارہ پڑھ رہے ہیں اس لائن کو مرد تو خیر اپنی آزادی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کرنا چاہتا ہی ہے لیکن عورت بھی اس کی تائید کرنے لگی ہے کیونکہ تنہائی میں پڑھا رہنا جہاں کوئی ہمراز نہ ہو دم ساز نہ ہو اس سے بہتر تو شمع محفل بن جانا ہے اس لئے عورت بھی تاقید کرنے لگی تیلف کافی لاز تاقید کرنے لگی ہے بہت جلد جدید شادی بیعا کی صورت میں عظیم تغیر ہونے کی توقع ہے کیونکہ جب مرد عورت کو شادی سے پہلے آزمائے گا اور اس کے بات شادی کرے گا تو پھر طلاق بکسرت ہونے لگے گھروں کی بربادی شروع ہو جائے گی اور شہروں کا سکون غارت ہو جائے گا حوالہ ہے لذات فلسفہ پھر لکھا ہے کہ اسی زمانے میں جو لوگ بڑے زور شور سے مغربی عورت کی آزادی سے بحث کرتے ہیں وہ لوگ اور عورت کے بارے میں اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسلامی انقلاب سے بے خبر ہیں اگر کوئی شخص اسلام کی روح اور اسلام کی تاریخ پر نظر کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مغربی تمدن عورت کے سلسلے میں اسلام سے زیادہ کوئی نمائع انقلاب نہیں پیدا کیا ہاں مغرب نے بے راروی بد اخلاقی غلط آزادی ضرور عورت کو بخشی ہے لیکن اسلام بد اخلاقی فساد لاوبالی پن سے روکتا ہے لیکن کیا ان چیزوں سے عورت کو روک نہ عورت کی ترقی کی راہ میں عظیم رکاوٹ ہے کون سی چیز اسلام کا نظریہ ہے کہ خدا نے عورت و مرد کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ انسانی مدارج آلیہ اور روحانی کمالات حاصل کریں برخلاف تحریف شدہ توریت و انجیل کے کیونکہ یہودی و عیسائی کہتے ہیں کہ ہزار آدمیوں میں ایک آدمی خدا کا محبوب پیدا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس پر لطف و کرم الہی کی بارش ہو سکے حوالہ تمدن اسلام و عرب صفحہ نمبر 519 نقل از کتاب مقدس پھر لکھائے کہ اور اسلام کھلے عام یہ اعلان کرتا ہے کہ مرد عورت کو ایک دوسرے پر کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے فضیلت و امتیاز کا دار و مدار سب کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت تقویہ و پھے ازگاری اور حسن عمل ہے قیامت میں ہر شخص اپنے عمال کی جزا یا سزا پائے گا یعنی بخشش و جزا کا مجدہ دونوں کے لئے ہے سورہ نمل کی آیت نمبر نائنٹی نائن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر اچھا کام کرنے والا مومن خواہ مرد ہو یا عورت کو پسند دیدہ زندگی دوں گا اور اچھے کاموں کی بہترین جزا دوں گا اسلام کی نظر میں عورت و مرد ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں خوش مزاجی سختی اور دیگر صفات ایک دوسرے پر فوقیت عطا کرنے والی نہیں ہے سورہ عالی عمران آیت نمبر 194 میں ہے کہ خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا میں تم میں سے کسی کی خواہ